فیصل وارڈا سب آرمی چیف کا یہ بیان ہے جو ہمیں بکٹی صاحب نے آج پڑھ کے سنائے میری بڑی دلی خواہش ہے کہ پچاس سو بندہ جن کے ذمہ تھا بارڈر کو سنبھاننا ہم نے بارڈر پر فینس لگا کے سینکڑا عرب اس قوم نے لگایا ہے ٹیرریزم اندر آرہی ہے روز ہمارے بیٹوں کو شہید کر رہی ہے میرا اور آپ کا بیٹا ہے جو شہید ہوتا ہے بارڈر کے اوپر ٹرکوں کے ٹرک کھاد کے جس کے لیے میں اور آپ کے ٹیکسپیئرز کے پیسے سبسیڈائز کرتے ہیں وہ یہاں سے سمگل ہوتی ہے فانستان چلی جاتی ہے چینی یہاں ڈیٹھ دو سو روپے کلو ملتی ہے فانستان جا کے بکری ہے آٹا تیس تیس روپے کی روٹی ہے گندہ میں فانستان جا رہی ہے سو بندہ پکڑیں اس کو ٹانگ دیں یہ اس قوم کو بھوکا مارنے کے سزا میں سو بندہ کوئی زیادہ نہیں ہے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے بردبار اور سمجھدار اور ہمبل آدمی سو آدمیوں کی بات کر رہے ہیں میں نے تو اسیمبلی کے اندر گا تھا پانچ آر آدمی لٹکا دیں پاکستان صدر جائے گا آپ کو یاد ہوگا بڑا میرے اوپر کرٹیزم ہوا تھا سر آپ کو سو آدمی کی ضرورت نہیں ہے اٹھارہ ایکسپائرڈ جمہوری لیڈرز ازمائے وے ان کو آج پکڑیں آج کل سے پاکستان ٹھیک ہونا چاہی ہو جائے گا اکرس دے بورڈ انکلوڈنگ ایوری وان بورڈر کے اوپر سمگلنگ نواز شریف کرتا ہے مدانہ حضور امان یا آسف گتہ ہی کرتا ہے بورڈر پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس سمگلنگ کو پروان چڑھانے والے بھی جو اگر وہاں بورڈر پہ بھی ہے وہ بھی رانگ کہہ رہا ہے کوٹ مارشل ہوتا ہے اس کی پانس ہی چڑھتی جو بھی ہوتا ہے وہ بکر ہونا چاہیے لیکن یہ سارے سسٹم لیڈرز اور دیموکرسی کے ایکسپائر چور بیمان لیڈروں نے یہ سب کچھ یہ ایک آدمی پاس پوری جا رہا ہے یہ اوپر تک پوری چینج چلتی ہے دیکھیں جو ایکسپائر لیڈرز ہیں نا جی ان کو آپ سسٹم سے اٹھا کے پھینک دیں میری ان سے کسی سے محبت نہیں جا گی اٹھا کے پھینک دیں لیکن آپ کا نظام اس وقت یہ ہے میں آپ کو سسٹم بتاتا ہوں یہاں سے آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہے نا ہماری وہ کم از کم پانچ ارب ڈالر اس کی پروسیڈز آنی چاہیے آپ کی دو سے دھائی ارب ڈالر آتی ہے افیشل چینل سے جو ڈیرھ سے دو ارب ڈالر ہے وہ ملیشیا دبائی سنگاپور کے کانٹس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کی جو برامدات ہیں ٹیکسٹائل کی چینی کی باقی اشاہ کی سیملر پیٹرن وہاں پہ بھی وہاں سے ان شخصیات کے نام سنیں کہ اس کا پیسہ سو ملین ڈالر ملیشیا چلا گیا اس کا سنگاپور چلا گیا اس نے دبائی میں پچاس ملین ڈالر روکے رکھا ہوا ہے یہ وہ برماری ہے جو ہمیں مار رہی اندر سے کھوکھرا کر لیا دیکھیں مرکس ہمیں جب مجھے سے دو منٹ دے دیجئے گا پلیز عابد صاحب بھی ہیں دیکھیں صرف ابھی میں مل سبھار تھا تو مجھے گار اسوسییشن نے اپروچ کیا کیونکہ پی ٹی آ کے زمانے میں بھی ان کے پر مسئلے مسئلہ آئے تھے پرابلم ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہمارا سسٹم موجود نہیں کولیپسٹ ہے اور جو سسٹم بنائے ہیں ان سارے جمہوری پارٹیوں نے ملکے اپنے پتہ ادوار میں اس میں نظام نہیں بنایا نظام سمگلنگ کا یا رونگ طریقے کا یا رستہ بنا کے پھر کہتے ہیں تم نے کیا کیسا اب کاروباری ہے آپ کاروباری کو دنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے آپ کاروباری کو ٹیبل میں بتائیں بولیں آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا اب کار ڈیلرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کار ڈیلرز گاڑی امپورٹ کرتے ہیں پرسنل بیگیج کے اندر ریمٹ آتی ہے ریمٹ اکاؤنڈ میں جس کی گاڑی یہ اس کی آتی ہے ڈیوٹی بھڑتے ہیں چار سو تیرہ پرسنٹ مطب چار چار چھے چھے کروڑ روپے کی جیوٹیز دی رہے ہیں وہ گاڑیاں لیگل ہیں وہ گاڑیاں آپ اور میں بھی سیلا رہے ہیں اس ملک کے جتنے بھی ٹاپ موس براچز ہیں براسز ہیں وہ سب بھی اسی طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہیں لیگل گاڑیاں جو ہیں ہماری اب آپ نے ان پر ہاتھ ڈال دیا اور وہ بھی پورے پاکستان میں نہیں صرف کراچی میں ہاتھ ڈال دیا سیل کر دیئے کاکہ اگزاد لے کیا انہوں نے مجھے دعائی بے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم شٹر ڈال کر دیں گے ہم روڑوں پہ آ جائیں گے ہمارے بچے مر جائیں گے ہم باہر نکل جائیں گے ملک چھوڑ دیں گے جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کے اوپر ہاتھ دلنا چاہیے سنیں ان کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہے نا سر جو لگزری ویکلز ہیں پاکستان میں آدھی سمگرڈ وکھ رہے ہیں ان پہ ہاتھ دلنا چاہیے لیکن میں تو آپ کو ڈیوٹی پیٹ گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ڈیوٹی کراچی اور کسٹمز کو اس میں آپ کو ضرور ڈیوٹی دینا چاہیے کہ گاڑیوں کی امپورٹس میں کسٹم سر بہت دو نمری ہے اس کام میں میں آج رہا چاہتا ہوں نہیں سر میں آپ کو آخذات پروف کر سکتا ہوں نہیں ہوت دین تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے چیرمین ایف بی آر لگائے گئے انہوں نے ایک حمد دکھائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا انہوں نے ایف بی آر کے بندوں کو کہا اندر جا کے جتنی لگزری ویکل ہیں ان کا سروے کرو کتنی ڈیوٹی پیٹ ہے نائنٹی پرسنٹ سمگل تھیں اس کے بعد نائم الدین کی چھوٹی ہوگی وفات پا گیا اللہ ان کے درجات میں کس سپورٹ پر سر نائنٹی پرسنٹ اسمبلی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کے اندر سمگل ویکل کھڑی میرا ان سے کوئی ہمدر دی نہیں ہے جو سمگل گاڑی چلا رہا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھی گاڑی ہیں اندر کھڑی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں جو لیگل گاڑی ایمپورٹ ہو رہی ہے جس کے پاس پیپرز پورے ہیں اس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں اس کو اچھا اب آپ میں نے ان سے کہا نہ آپ شرٹر ڈاؤن کریں گے نہ آپ سٹائی کریں گے نہ کچھ کریں گے اگر اس میں کوئی لکونہ ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کو بیٹھ کے ختم کر دیں گے آپ اپنے بزنس کو ڈبل کریں کیوں پاکستان کی اکانومی کو ہم نے اٹھا رہا ہے اب آپ کاروباری کیا وہ کہہ رہے ہیں میں مل چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں بند کر دوں گا مجھے جیل کر دیں آپ ڈرانے ہیں ڈرانے ہیں کاروباری کو کہیں ڈبل کریں اپنا بزنس